السلام علیکم and welcome to industry in simple recipes آج میں آپ کے ساتھ بہتی یمی سی ایزی سی almond cake کی recipe شیئر کرنے لگیوں جو بہتی مزیدار healthy cake کی recipe ہے جسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو recipe کو لاستک صرف واش کیجئے گا اور میری channel کو subscribe کر دیں bell icon press کر دیں all notification پر recipe اچھی لگی تو recipe کو like اور share کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت ہوتا ہے motivation ملتی ہے اور ویڈیوز بنانے کی recipe کو start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے ہم لوگ ایک مول لیں گے اور مول کو پہلے میں نے butter سے اچھے سے grease کر لیا ہے چاروں طرف سے نیچے سے کناروں سے اچھے سے grease کر لیا ہے تکہ ہمارا cake جو ہے bake ہونے کے بعد easily جو ہے وہ ہم لوگ اس کو باہر نکال سکیں اس کے بعد ہم نے butter paper جو ہے اس کے اندر line کر دیا ہے اور butter paper کو بھی میں butter سے grease کر دوں گی اچھے سے butter سے grease کر دیں اگر آپ کے پاس butter نہیں ہے تو آپ oil سے بھی grease کرتے ہیں اس میں کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہاں پہ میں نے بیچ میں سے دو حصے کر کے بادام جو ہے وہ line سے set کر دوں گی جیسے بھی design آپ کو پسند ہو یہ سارے بادام اس طرح سے set کر دی ہیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے ایک bowl لیا اس میں one third cup اسے ہی ہوئی چینی میں نے ڈالی ہے اور one fourth cup oil ڈالا ہے oil یا butter دونوں use کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو دو منٹ تک اچھے سے ہم لوگ mix کریں گے تاکہ ہماری شگر اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایک پھٹا ہوا انڈا room temperature پر add کریں گے آپ نے fridge کا نہیں لینا اور انڈے کو بھی ہم لوگ چینی اور oil کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹ کر دیں گے بلکل یک جان ہو جائے تینوں چیزیں اچھے طریقے سے انڈے کو بیٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا soft fluffy cake بنتا ہے انڈا جو ہے ہمارا بیٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے ایک کپ جو ہے میدہ چھان کر اس کے اندر add کر دیا ہے اور one third cup میں نے اس کے اندر پیسے ہوئے باداموں کا powder add کیا ہے یا بادام لے کے گھر میں mixی میں پیس لیں one teaspoon میں نے baking powder add کر دیا ہے اس کے اندر اور one teaspoon almond essence add کر دیا ہے اگر آپ کے پاس almond essence نہیں ہے تو آپ lemon essence اگر lemon essence نہیں ہے تو آپ simply vanilla essence بھی add کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم لوگ mix کریں گے تاکہ ہمارا جو flower ہے وہ اگرم اس کے اندر گھل مل جائے کوئی اس کے اندر گھٹلیا یا white flower کا حصہ نظر نہ آئے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے جو ہے یہ mix کر لیا ہے اور ایک پین کو میں نے pre heat کرنے کے لیے رکھ دیا ہے low flame پر already اچھے سے سائی چیزیں mix ہو گئی ہیں اب ہم نے جو اپنا مول تیار کیا تھا اس کے اندر میں ہم سارا بیٹر ڈال دیں گے اچھے سے پورا ساف کر کے ہم لوگ ڈالیں گے ریسپی اچھی لگی ہے تو ریسپی کو لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کر دیں میرے شاہل کو سبسکرائب کر دیں ڈال نوٹیفکیشن پریس کر کے اچھے سے سارا جو ہم نے کوئی بھی چیز آئے نہیں کرنی چاہیے سارا ہم لوگ سپیچولا کی مدد سے بیٹر اس میں سے نکال لیں گے یہ کیک بہت ہی مزیدار یمی سوفٹ سپونجی بن کے ریڈی ہوا تھا آپ لوگ شروع میں دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی اس کا جالی دار جو ہے کیک کا ٹیکشر تھا اس کے ریسپی کو ضرور کر دیں گے بہت ہی ایسی ریسپی ہے پورا اچھے سے پیٹر ہم لوگ ڈکال لیں گے باہر پہلے سپیچولا کی مدد سے ہلکی ہاتھوں سے اپنے اوپر سے اس کو سیٹ کر لینا ہے تاکہ نیچے سے ہمارے بادام جو ہے وہ ان کی سیٹنگ نہ آؤٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ٹوٹپک یا ٹوٹپک کی مدد سے اس میں سے ائر ریلیس کر لیں گے اور پری ہیٹ کی ہوئے ہم لوگ ووک کے اندر اس کو بلکل لو فلیم پر تقریباً پچپن منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے پچپن منٹ بعد ہمارا کیک جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا تھا اس کو کٹ کر لیں گے اس کو بینے اوپر سے یہ دیکھیں کتنا سپونجی بنا ہے کتنا مزے کا بنا ہے اوپر سے شہر سے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ گلیز کر لیں گے کیک کو اور بھی ہمارا کیک مزے دار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دیکھنے سے ہی کتنا یمی لگ رہے ہیں ملتے کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ